اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محاتبو محاتبو اور آج پندرہ جون دوہزار بیس کی شرح وقای کے سلسلہ سبق سے متعلق آج چوتھا سبق پڑھانے جا رہا ہوں آپ سب ہی بچے کی کتاب کھول کر عبارت کو دیکھیں عبارت سمجھیں اور ترجمہ اور معلومہ علیہ کے ساتھ اس کی تمام باتوں کو نوٹ کریں کہنا یہ ہے کہ مسننی پلیز ہمہ حضر بیدلہ ابن محسوس بلداجی شریعہ نے اپنے خطبے کے اندر کہا تھا کہ یہ کتاب جو سرح وقایہ ہے وقایہ کے مشکل مقامات کا حل ہے جو وقایہ کے اندر منقول ہے ہدایہ کے مسائل اور ہدایہ کے مسائل کو اللتی اللفہا جس کی تعلیق و جردی حضرت جرد امجد اور میرے استاد و استادی مولانا العاظم ہمارے سب سے بڑے آقا مولانا استاد و علمائی العالم اور ساری دنیا کے علماء برحان الشریعت جو شریعت کی دلیل شریعت کی دلیل ہیں اور حق کی دلیل ہیں برحان الشریعت والحق والدین اور دین کی بھی اور دنداری کی بھی دلیل ہیں جن کا نام نام اسم گرامی محمود ابن سطر الشریعہ ہے جزاہ اللہ عنی و انجمیل مسلمین مسنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو میری جانب سے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اب یہ کہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جدی و استازی میرے جدہ امجد اور میرے استاز محترم میرے مولانا جو ساری دنیا کے علماء ہو علماء کے استاز ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے علماء کے استاز حلاقی سے ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ساری دنیا کے علماء نے آ کر آپ کی بارگاہ میں پڑھا ہو سوال یہ ایسا تو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا کہ ساری دنیا کے علماء نے جا کر آپ کی بارگاہ میں ذان و عیدب تحقیہ ہو اور آپ سے سرسے تلموس حاصل کیا ہو تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر مسنف نے یہ کیوں کہا استاز و علماء العالم حضرت محمود ابن صدر الشریعہ کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ وہ تمام دنیا کے علماء کے استاز ہیں تو جواب یہ ہے کہ جناب والا ایک ہوتا ہے استاز ہونا بلفیل اور ایک ہوتا ہے استاز ہونا بلقوا یعنی بلفیل میں تو وہی بات آتی ہے ان کی بارگاہ میں شرف تلموس حاصل کیا ہو لیکن یہ بداہت تو ممکن نہیں لیکن یہاں پر استاز ہونا بلفیل مراد نہیں ہے بلکہ بلقوا یوں مراد ہے کہ بھلے ہی ساری دنیا کے علماء نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر تلموس حاصل نہیں کیا ہے لیکن اگر سارے کے سارے زمان سارے کے سارے علماء ان کی بارگاہ میں جاتے تو ان کے اندر وہ استعداد وہ لیاقت اور وہ صلاحیت حضرت محمود ابن صدر الشریعہ کی اندر موجود تھی اور وہ استعداد موجود تھی یہ ساری دنیا کے علماء بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ سے کچھ نہ کچھ شرف تلموس حاصل کر کے فیضی آپ ضرور پھوتے تو اس ناتے وہ علماء وہ سارے علماء کے استعداد تھے اگرچہ بلفیل نہ ہو شکے لیکن بلقوا ان کے اندر یہ طاقت موجود تھی یہ صلاحیت موجود تھی یہ صلاح استعداد موجود تھی کہ وہ ساری دنیا کے علماء کے استعداد ہو جائے ہیں لہٰذا اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی جانب سے اور میری جانب سے خیر جزا بہتر بدلاتا فرمائے حضرت مرسود ابن عوید اللہ ابن مرسود ابن تاج و شریعہ فرماتے ہیں شارعہ وقایہ فرماتے ہیں کہ لیاجل حفظی ہمارے استازی مولائی اور آقائی میرے استاز محترم صدر شریعہ نے میرے یاد کرنے کی وجہ سے لیاجل حفظی والمولا المولف اور میرے آقا مولف نے لما علفہ جب اسے تعلیف فرمائی یعنی بقایہ کی تعلیف فرمائی میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ شرح بقایہ کی دو حیثیت ہے ایک ہے شرح اور دوسرا ہے بقایہ بقایہ کی تعلیف حضرت محمود ابن صدر شریعہ نے فرمائی اس کی جو شرح کی ہے اسے ہم شرح کہتے ہیں جس کی شرح انہوں نے کی حضرت عبداللہ ابن مسعود بن تاجس شریعہ نے کیا تو تاجس شریعہ فرماتے ہیں کہ لما علفہ جب میرے آقا مولا نے میرے استاز محترم نے اسے ترتیب دیا سبق بسبق وقن تو عجلی تو میرا حال یہ تھا کہ اس حال میں میں جاری ہو چکا تھا روان دوان ہو چکا تھا میں چل پڑا تھا کہاں چل پڑا تھا پی میدان حفظ ہی اسی وقایہ کو یاد کرنے کے میدان میں جسے میرے استاز محترم ترتیب دے رہے تھے اور ترتیب دے رہے تھے مسائل حدائے لے کر تو آپ فرماتے ہیں وقن تو عجلی پی میدان حفظ ہی میں چل پڑا تھا اس کو یاد کرنے کے میدان میں تلقا تلقا تھوڑا تھوڑا حضرت محمود ابن صدر الشریعہ سبقا سبقا پڑھا رہے تھے اور میں تھوڑا تھوڑا یاد کیے جا رہا تھا یہ حالات بتا رہے ہیں اپنے شرح وقایہ کی لکھنے کے بارے جب یہ حالت ہوئی تو عالم یہ ہوا کہ حتی اتفقہ اتمام و تعلیف ہی یہاں تک کے بالکل متفق ہو گیا ان کے تعلیف کا اتمام اور ان کی تعلیف کی تکمیل مکمل ہو گئی معا اتمام حفظی میرے یاد کرنے کی میرے کی تکمیل کے ساتھ یعنی جس دن حضرت حضرت نے آخری چیپٹر کو مرتب دیا وقایہ کو اسی دن میں نے آخری چیپٹر بھی یاد کر لیا جس دن آپ کے ترتیب کا دن مکمل ہوا اسی دن میرے یاد کرنے کا دن بھی مکمل ہو گیا حتی اتفقہ یہاں تک کے ایک ہو گیا متفق ہو گیا ان کی تعلیف کا اتمام معا اتمام حفظی میرے یاد کرنے کا اتمام سے جب یہ دونوں کام ہو گئے وقایہ ترتیب پا گیا اور حضرت عبداللہ حضرت تاجس شریعہ نے اسے یاد بھی کر لیا تو اب کیا ہوا انتشر حضرت عبداللہ بن مسعود بن تاجس شریعہ فرماتے ہیں کہ اب منتشر ہو گیا انتشر اور کیا انتشر منتشر ہو گیا باز النسخ فلطرہ ملک کے چاروں طرف باز نسخے پھیل گئے وقایہ کے باز نسخے پھیل گئے ضائع بات ہے چاہے وہ دستی تحریر ہو چاہے وہ چھپ کر ہو چھاپ کر ہو جس طرح بھی ہو یہ وقایہ کے نسخے جگہ جگہ پھیلنے لگے منتصر ہو گئے اور جب پھیلنے لگے تو سممہ بعد ذالک اس کے بعد کیا ہوا سممہ بعد ذالک اس کے بعد یہ ہوا کہ وقا فیہا اس وقایہ کے اندر واقع ہو گئی شیغم من التخجرات کچھ تبدیلیاں ونبز من البحو والاسبار اور کچھ تبدیلیوں کے ساتھ کچھ تو مٹا دیا والاسبار کچھ لوگوں نے بڑھا دیا مطلب یہ کہ انسان کی فطرت ہے اپنی اپنی بکراتی تو ہوتی ہے اپنے اپنے تجربے اور علم اور مشاہدے کی بنیاد پر لوگوں نے اس میں کہیں مٹا دیا کہیں بڑھا دیا کہیں گھٹا دیا کہیں بڑھا دیا کہیں کچھ بدل دیا کچھ پھیر پھیر کر دیا کتاب میں تبدیلیاں گئی تو حضرتِ تاجس شریعہ فرماتے ہیں کہ وقا فیہا شیعوں من التخجرات کچھ وقا ہے کہ اندر کچھ تبدیلیاں آگئیں وَنَا بَجُمْ مِنَ الْمَحْبِ کچھ مٹا دیئے گئے وَلِسْبَادْ اور کچھ بڑھا دیئے گئے جب یہ حال ہوا تو تاجس شریعہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ اب میں نے کہا کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے لہٰذا فَقَتَبْتُو فِي هَازَا الشَّرَح تو میں نے اس بقایہ کی شرح میں یہ شرح لکھی ہے ہے نا اور اس شرح میں لکھا میں نے الْعِبَارَةَ الَّتِي میں نے خاص وہی عبارت اور وہی مطن لکھی ہے تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الْمَطَن جیسے کہ جیسا کہ مطن ثابت ہے حضرتِ صدر الشریعہ کے وقایہ کی یعنی میں نے کماہ قہو اپنی یاد داست سے وہی مطن وہی عبارت رکھی جس میں کوئی تغیر نہیں کوئی تبدل نہیں کوئی محو نہیں کوئی اثبات نہیں کوئی گھٹانا نہیں کوئی پڑھانا نہیں کہا کیوں کیا ایسا کہا لِتَقَيِّرُ النُشُقِ الْمَقْتُوبَ الْعَلَىٰ حَاظَ النَّمَط کیونکہ لکھے ہوئے نُشْقے جو تھے بدل گئے تھے اس طریقے پر اور جب اس ناچیز نے دیکھا یعنی حضرت تازش شریعہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا فی اکسر الناس اکسر لوگوں کے اندر تساہولی پائی سستی پائی نظر انداز کرنے کا انداز پایا اکسر بات سے پایا کہ وقایہ کو یاد کرنے میں بڑی تساہولی کر رہے ہیں تو اتخشت و انہا مختصرا تو میں نے اسی وقایہ سے مختصر عبارت لے لی اور کیسی عبارت مجتمعاً علا مالا بدل طالب علم جو عبارت مجتمع ہے طالب علموں کی ضرورت کے مطابق ضرورت کی خاطر منہو اسی میں سے میں نے لے لیا وقایہ میں صرف افتر ہو تو ان قریب میں شروع کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں یا کروں گا اس طرح کو اس کی مشکل مقامات کو بھی انشاءاللہ تعالیہ آج کا سبق یہی تک رہے گا انشاءاللہ کل سولہ جون کو پھر ہم آپ سے مخاطب ہوں گے شرع وقایہ کا یہ چوتھا سبق یہی آج مکمل ہوتا ہے وما علینا اللہ البلاغ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین استاذ دارلوم غریب نواز اللہ حبات سے جماعت رابعہ کہ آپ تمامی طلبہ سے مخاطب ہوں اور آپ کے نصاب کی کتاب شرع وقایہ کی تعلیم کا اس سلسلہ جس کا پانچمہ سبق سولہ جون کو آج شروع ہونے جا رہا ہے آپ سبھی طلبہ متوجہ ہوں اور عبارت اور کتاب کو دیکھتے رہیں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے مسننف رحمہ نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد حوال و قواف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے آقا میرے مولانا میرے استاد حضرت محمود مصدر الشریعہ نے جب اس کتاب کو سبقا سبقا لکھی ہے تو میں بھی اس کتاب کو سبقا سبقا وقایہ کو یاد کرنے لگا تھا یہاں تک کہ دونوں کا وقت یعنی میرے استاد محترم کی تعلیف وقایہ کا وقت اور میرے یاد کرنے کا وقت دونوں ایک ہی دن مکمل ہوا یہاں تک کہ ہوا یہ کتاب کے نسخے مختلف جگہ پر منتشر ہونے لگے اور منتشر ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے من کے مطابق اپنے اپنے تجربے مشاہدے اور علم کے مطابق اس میں تغییر و تبدل اور محو اس بات کرنا شروع کر دیا جب محو اس بات کرنا شروع کر دیا تو ایسے میں حضرت شارہ وقایہ مصنف کے کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نسخے بکھر جائیں مطن بکھر جائیں ہے نا اس لئے انہوں نے فرمایا کہ کتب تو فی حضر شرط میں نے اس شرح کے بارے میں نے وہ عبارت اور وہ مطن جو حضرت کی کتاب وقایہ کی تھی بے آئین ہی اس کو میں نے اپنی یاد داست سے لکھا اور لکھنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جب لوگوں میں سستی بڑھ رہی ہے کہ وہ کتاب کو یاد کر نہیں پا رہے ہیں اور وقایہ کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں تو میں نے اس وقایہ کی مختصر اتنی عبارت کو لے لیا جتنی عبارت ہمارے دسگاہ کے طالب علموں کے لئے ضروری ہیں یا یوں کہ یہ جن مسائل کی عام طور سے ہمارے طلبہ کو پڑھنے سمجھنے کی ضرور پڑھتی ہے شارح وقایہ نے ان کو لے لیا اور اس کے بعد اس کی شرح کرنی شروع کی تو فرماتے ہیں کہ پافتہ ہو کی حال شرح مغلقات احوال و قواعد میں ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں وقایہ کے مشکل مقامات کے حل کو فرماتے ہیں اور میرے بہت ہی پیارے لڑکے محمود اللہ تعالیٰ ان کے ٹھکانے کو ٹھنڈا کرے مختصر کو یاد کرنے کے بعد انہوں نے شرح وقایہ کی تعلیف میں بڑی محنت کی اور بڑی محنت کی اس طرح سے بحیس اس طرح سے محنت کی کہ جس سے مختصر کے یعنی اس وقایہ کے مختصر عبارت کے مشکل مقامات کا حل ہو جائے اور بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے جب یہ ہوا تو فشرا تو فی اسعاف مرام ہی میں نے اپنے اس مقصد کے حصول کا آغاز کیا اور جیسے ہی میں نے اپنے مقصد کے حصول کا آغاز کیا تو اللہ نے انہیں فوت عطا فرمات یعنی محمود کو جو ان کے بہت پیارے اور عزیز تھے اکب مفاد دی قبل اتمام ہی اس مختصر کی شرح مکمل ہونے سے پہلے پہلے تو اب شرح بقایہ فرماتے کہ فل معمول تو مجھے امید ہے من المستفیدین اس کتاب شرح بقایہ سے فائدہ اٹھانے بالوں سے چاہے وہ خواس ہوں چاہے وہ عوام ہوں چاہے وہ طلبہ ہوں چاہے وہ جناب والا علماء ہوں چاہے وہ کسی بھی طبقے سے مطالب کوئی ہو اس کتاب سے اگر انہیں فائدہ پہنچے تو ان سے ہمیں امید ہے کہ ان لا ینسو ہو کہ ان کو فراموش نہ کریں یعنی حضرت محمود ان کے بیٹے کو فراموش نہ کریں اپنی مقبول دعاوں کے اندر مقبول سے مراد یہاں پر جانتے مقبول سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایسی دعا جو انتہائی اہم ہو جو اور بہت خاص دعا ہو اس دعا کے اندر ان کو فراموش نہ کریں اور اپنی خاص دعا میں انہیں یاد رکھیں اب کہیں کہ دعاوں میں کیوں یاد رکھیں اور مقبول دعاوں میں کیوں یاد رکھیں تو فرماتے ہیں کیونکہ ایک عبادت کا مغز ہوتی ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کار سواب بھی ہے اور کار سواب کے ساتھ بائیس عجر عمل بھی ہے اور تیسری سب سے بڑی بات خود مسننی فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ دعا جو ہے اس کی درخواست اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ دعا جو دعا ہوتی ہے یہ مشکلوں کو آسان کرنے والی ہوتی ہے اور چوتھا فائدہ یہ ہے اور دعا جو ہوتی ہے مشکل دروازوں کو کھولنے والی ہوتی ہے یہاں تک انہوں نے اپنے دعا یہ کلمے پر اپنے خطبے کا خاتمہ فرما ہے خلاص اکلام یہ ہے کہ ہم اور آپ کن کن حالات میں دونوں نے ترتیب دیا دونوں نے اور انہوں نے مجات کیا اب پھر اس کے بعد اس کی مختصر سی عبارت کو اخذ کیا اخذ کر کے اسے ترتیب دی اور پھر اس کی شرح لی کی جس کا نام چرح بقائے رکھا گیا اس کے بعد جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو اب مصنف علی الرحمہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ کتاب تحارت کو رکھا ہے کتاب تحارت کا بیان شرح وقائب یہ سب سے پہلے تحارت کا بیان لیا ہے کتب اکتب کے معنی آتے ہیں لکھنا اور جب آدمی لکھتا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جمعت کتب تو الشیعہ میں نے کوئی چیز لکھی اے جمعت شیعہ مطلب یہ ہوتا ہے میں نے کچھ چیز جمع کی جب لغت میں کتاب کے معنی کتابت کے معنی جمع کرنے کے ہیں تو اب کتاب کسے کہتے ہیں کتاب اسے کہتے ہیں جس میں ہزار و لاکھ سیکڑ و باتیں اس کے اندر جمع کی جاتی ہیں تو ہم اسے کتاب کہتے ہیں تو گویا کہ کتاب التحارت کیا ہوا یعنی وہ تحارت کے مسائل کا ایک مجموعہ ہے ایک کتاب ہے جس میں بہت سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے وہاں باب التحارت کہا ہے اور یہاں صاحب شرح وقایہ کتاب التحارت کیوں کہہ رہے ہیں یہ ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس روش سے اس کو الگ کیوں کیا تو فرماتے ہیں دیکھئے کتاب اور باب دونوں میں بڑی مناسبت ہے بڑی مطابقت ہے بڑی مجانست ہے وہ کیسے ہے دونوں کا مال و انجام ایک کہا کیسے کہا کتاب کا پہلا ورق کھولی ہے اس کے بعد سارے علوم ساری باتیں سارے اسرار و رموز سامنے آتے جائیں گے کیونکہ کتاب کے مانع ہی آتے ہیں وہ چیز جس میں بہت ساری باتیں جمع کی جائیں ٹھیک اسی طرح باب اسے کہتے ہیں باب کہتے ہیں دروازے کو اب آپ دروازہ کھولیے دروازہ کھولنے کے بعد دیکھئے کہ گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کے گھر میں رکھی ہوں گی وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ باب کھولو تو بھی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور کتاب کا پہلا برا کھولو تو بھی ساری علوم ساری باتیں آپ کے سامنے آ جا رہی ہیں تو فرماتے ہیں اس پر اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں کہ کتاب کیوں کہا اور باب کیوں نہ کہا کہ دونوں کا مال اور مقوم اور مانا قریب قریب ایک ہے لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تحارت کے بیان کو تحارت کے بیان کو یہاں پہ رکھا ہے سب سے پہلے کتاب تحارت ہی کیوں رکھا تو جانتے ہیں آپ اس سوال کا جواب بہت سیدھا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر جتنی بھی عبادت ہیں جتنے بھی معاملات ہیں جیسے بھی معاملات ہیں سب کے لئے تحارت لازمی عمر ہے چاہے وہ ظاہری تحارت ہو چاہے باطنی تحارت ہو اور سچ دیکھا جائے تو ہر عبادت ہر معاملے اسلام کے ہر معاملے کا مقصد اور نتیجہ تحارت ہی ہے چاہے وہ تحارت جسمی ہو چاہے تحارت قلبی ہو چاہے وہ تحارت ذہنی ہو چاہے تحارت جسمانی ہو چاہے جس طرح کی بھی تحارت ہو تحارت ہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے کہ جب تک تحارت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک عبادت میں خشو خشو نہیں پیدا ہوتا اور نہ وہ مقبولیت پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ صحت پیدا ہوتی ہے تو بغیر تحارت کے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ سارے معاملات ہیں یہ سب نہیں ہو چکتی اس لئے تحارت کو بنیاد بنا کر سب سے پہلے مسننف نے تحارت کا بیان پیش کیا ہے ایک مذہ کی بات یہاں پر یہ بھی کتاب تحارت کہا ہے کتاب تحارت نہیں کہا ہے کتاب تحارت یہاں پر کیسا ہے تو کہیں استغراب کا ہے اور استغراب جو آتا ہے استغراب کی الی آتا ہے تو اپنے مدخول پر داخل ہوتا ہے تو مدخول کا ہر ہر فرد اس کے اندر مراد ہوتا ہے کہا کیوں کہا اس لئے کہ ہر فرد مراد ہوا کیوں مراد ہوا اس لئے کہ صاحب تحارت تو سغع واحد ہے اور تحارت ہزار ہیں تحارت ہزار ہیں تو پھر تحارت کہنا چاہیے جب کہ مسننف کتاب تحارت کہہ رہے ہیں سغع واحد کا استعمال کر رہے ہیں تو کہا دیکھئے الفلام داخل کر کہ انہوں نے اس شک اور شبہ کا اضالہ کر دیا ہے کہ ایک طرح کی تحارت پورا ہے یہاں ہزاروں طرح کی تحارت تحارت حکمی ہے حقیقی ہے ظاہری ہے باطنی ہے بدنی ہے جسمانی ہے صوب ہے مکان ہے تمام طرح کی تحارت ہیں تو کہتے ہیں صاحب یہاں پر الکلام نے آ کر وہ سارا احتمال ختم کر دیا کہ صرف ایک قسم کی تحارت پورا ہے کہتے ہیں یہ استغراقی ہے لہٰذا تحارت کے جتنے بھی افراد ہوں سارے کے سارے افراد اس تحارت کے اندر شامل ہیں آج کے آپ کے شرع وقای کا سولہ جون کا سبق یہی پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سولہ جون کو پھر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے آپ اس کتاب کو دوبارہ دیکھیں دوہرائیں تقرار کریں اور تقرار کر کے اسے محفوظ رکھیں تاکہ آئندہ آپ کی انتہان حضی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ناصر حسین نصباہی استاذ دار علوم غریب نواز الاحباس سے جمعہ ترابیہ کے آپ تمامی طلبہ سے مخاطب ہوں آج سترہ جون کے دن میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کا سلسل تعلیم آگے بڑھتا ہے اور آج کا نیا سبق شروع کرتا ہوں اس لئے آپ لوگ ذہنی طور اور بعد آپ تک کتاب لے کر تشریف رکھیں اور متوجہ ہوں آپ نے اس سے پہلے پڑھا خطبہ ختم ہوا مصنف کا اب اصل کتاب کی طرف آپ کا ذہن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اب اصل کتاب کا آغاز کرتے بھی مصنف رحمہ نے کہا ہے کتاب تحارت جانتے ہیں کہ کتاب تحارت کو پہلے کیوں رکھا گیا ظاہر ہے جب شرط نہیں ہوگی تو مشروط نہیں پائی جائے اور ہمارے اسلام کے اندر عبادت لے کر معاملات تک تمام معاملات میں تحارت شرط ہے لہذا پہلے شرط کو پیش کیے جائے پھر بعد میں مشروط کو پیش کیے جائے گا عبادات اور معاملات کو پیش کیے جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مسننف علی الرحمہ نے کتاب کہا ہے باب نہیں کہا ہے تو یاد رکھئے کہ کتاب کا معنی میں نے کل بھی بتایا تھا جمع کرنے کے معنی میں آتے ہیں اور باب کا معنی بھی لگ بگ اسی معنی کو مستلزم ہے یعنی دونوں کا معال و انجام ایک ہے کیونکہ باب جو دروازے کے اندر ہوتا ہے اس کے دروازہ کو کھولتے ہی دروازہ کو کھولتے ہی گھر کی ساری چیزیں جس طرح انسان کے سامنے آ جاتی ہیں اسی طرح کتاب ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں جمع کی جاتی ہیں کتاب کا ورک کھولتے ہی علم جتنے بھی ہوتے ہیں سب سامنے آتے جلے جاتے ہیں اس لیے دونوں کا معنی و مفہوم قریب قریب ایک ہے اس لیے مسنف نے بجائے باپ کے کتاب کا استعمال کیا ہے حالانکہ صاحب اہدائے نے باپ کا ہی استعمال کیا ہے اور باب التحارت کہا ہے تو اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا مسنف علی الرحمہ نے جو کتاب التحارت کہا ہے یہ ترکیب کے اعتبار سے یہاں پر کیا واقع ہے سوال یہ تو کہتے ہیں کہ کتاب التحارت ترکیب کے اعتبار سے یہاں خبر واقع ہے مقتدع محضوف حازہ کا یعنی عبارت یوں ہے حازہ کتاب التحارت یہ تحارت کی کتاب ہے دا مانا جائے گا اور کتاب التحارت کو خبر مانی جائے گی ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی اس میں احتمال ہے کہ یہاں پر کتاب التحارت میں کتاب اور تحارت کی جو درمیان اضافت ہے یہ اضافت لامیہ ہو یعنی حازہ کتاب لطحارت یعنی تحارت کے لیے ہے یہ بیان یہ تحارت کے لیے ہے جیسا کہ تمام متحققین نے اور نحر الفائق وغیرہ کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ اضافت لامیہ ہے اور کچھ لوگوں نے اضافت میمیہ بھی مانا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے اب یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور بھی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تحارتیں ہزار طرح کی آنے والی ہیں تحارت بدنی بھی آئے گی تحارت حکمی بھی ہوگی غر اس کے بہت ساری جب تحارتوں کا ذکر ہوگا تو مسنف علی الرحمہ نے اپنے اس سرخی میں کتاب تحارت کیوں کہا جو واحد کا سغہ ہے کتاب تحارات کیوں نہیں کہا جیسا کہ اور دیگر مسنفین اکرام نے کتاب تحارات کا استعمال فرما یا ہے تو اس کا وہ کئی جواب ہے اسے بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ اسے محفوظ رکھیں کہ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتحارت مزدر ہے اور مزدر جو ہے اس میں جنس کی منزل میں ہے اور مزدر کبھی لا یجمع ولا یسن مزدر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کبھی یہ جمع ہوتا ہے اور نہ تصنیہ ہوتا ہے بلکہ اس میں جنس کی طرح سے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے بڑے بڑے متحققین نے فرمایا ہے کہ جب مزدر کا کو واحد رکھا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے انواع اقسام کی چیزیں اس میں تو اگرچہ یہ تحارت واحد ہے لیکن اس میں مسائل فقہیہ کے بہت سارے احکام و مسائل کا ایک بڑا سا گروہ اس میں شامل ہے جو شرح وقائق اندر بیان کیا گیا ہے اس لیے جمع کے سیغہ لانے کی کوئی تخصیص نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ایک جواب دوسری بات یہ ہے کتاب تحارت میں دوسرا جواب کتاب تحارت میں جو علیہ داخل ہے وہ علیہ استغراب کا ہے استغراب کا مطلب ہوتا ہے جو ایسا علیہ جو کسی چیز پر داخل ہو تو اپنے مدخول کے تمام انواع اقسام اور تمام افراد پر مشتمل ہوتا ہے یا اس کے تمام انواع اقسام مراد ہوتے ہیں اور تمام کے تمام افراد اس میں مراد ہوتے ہیں تو کتاب تحارت کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہوا کہ یہ کتاب ان تمام تحارتوں کے بیان میں ہے جو تحارت کے ماتحت آتے ہیں لہٰذا کوئی اس پر احتراز کرنے کی حاجت نہیں ہے تو آپ نے سوالات کا دفاع یہاں پر کیا گیا کتاب کا معنی میں نے بتایا اور باپ کا میں نے بتایا کتاب کے معنی قطب تش شیعہ میں نے کسی چیز کو جمع کیا میں لکھا یعنی میں نے اس کو جمع کیا جب کبھی ہم بولتے ہیں قطب تش شیعہ قطب تش میں نے چیزوں کو لکھا یعنی بہت ساری چیزوں کا وہاں پر گروہ جو میں نے جمع کیا ہے اس کو ہم کتاب کہتے ہیں مسلفین اکرام جتنی باتیں لکھتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں معلفین اکرام جتنی کتابیں تعلیف فرماتے ہیں ان کی کتابوں میں ساری چیزیں ساری باتیں ترہ ترہ کے انواع اقسام کی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ کتاب کہا جاتا ہے غرص کے اسی طرح باب بھی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی دروازے میں ہوتا ہے تو دروازہ کھولنے کے بعد اس کے اندر کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں چھوٹی بڑی اچھی بری گھر میں جو بھی چیزیں رکھی رہتی ہیں وہ سب سامنے آ جاتی ہیں تو باب اور کتاب کا کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا مفہوم معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہے دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہو سکتا ہے تو مصنف نے فرمایا کتاب تحارت یہ کتاب تحارتوں کے بیان میں ہے خود جواب دے رہے ہیں اپنے مطر سے آغاز کر رہے ہیں اعتراض وہی وارد ہو رہا تھا کہ لفظ تحارت کا استعمال کیوں فرمایا جبکہ تحارتیں بے شمار ہیں کئی طرح کی تحارتیں اس کے اندر ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں اعتفاء بلفظ مصنف نے لفظ واحد سے اعتفاء پر اعتفاء کیا ہے معا کسرت تحارات حالانکہ تحارتیں بہت ساری ہیں یہ اعتراض ہے جواب کیا ہے لِأَنَّ الْأَسْلَ کیونکہ قائدہ قانون یہ ہے اصل یہ ہے قیاس یہ ہے کہ اَنَّ الْمَسْدَرَ اَنَّ الْمَسْدَرَ لَا يُسَنَّ وَلَا یُجْمَع کہ مزدر جو ہوتا ہے یہ اتحارت مزدر ہے اور مزدر جو ہوتا ہے نہ تسنیہ ہوتا ہے اور نہ ہی جمع ہوتا ہے کہا کیوں کہا لِكَوْنِهَا اسمُ جِنس اسمُ جِنسِ یہ اسم جنس ہوتا ہے مزدر جو ہوتا ہے وہ اسم جنس ہوتا ہے اور جب یہ اسم جنس ہوتا ہے تو تو یہ اپنے تمام انواع اقسام اور تمام افراد پر مشتمل ہوتا ہے و افراد احا فلا حاجتا الہ لفظ جمع لہذا یہاں پر طہارت کو واحد کے بجائے جمع کا سیغم لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود جواب دے دیا پھر یہ بتایا پھر ایک جواب یہ ہوا کہ الہ لام التحارت میں جو ہے وہ الہ لام استغراق کا ہے جو اپنے مدفول کے تمام افراد پر مشتمل ہے یعنی تحارت بدن بھی اس کے اندر ہے تحارت سوب بھی ہے تحارت مکان بھی ہے تحارت حکمی بھی ہے تحارت حقیقی بھی ہے اس میں نجاست کی ہر طرح کی قسم کا بیان ہے پھر اس میں وضو بھی ہے غسل بھی ہے اس میں کہتے ہیں تینم بھی ہے تمام چیزوں کا بیان ہے لہٰذا اس پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد مسنف فرماتے ہیں کتاب کے مطن کے بارے میں قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِزَا قُمْتُ مِرَسْسَلَاتِ فَقْسِلُوا وَجُوحَكُمْ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز کا فَقْسِلُوا وَجُوحَكُمْ تو اپنے چہروں کو دھلیا کرو اپنے ہاتھ کو دھلیا کرو کہ انیوں سمیت اور اپنے پیر کو دھلیا کرو دخنوں سمیت یہ آیتِ کریمہ ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ مصنف علی رحمانے بجائے اس کے کہ کوئی مسئلہ بیان کرتے کوئی فقہ کا حکم بیان فرماتے کوئی جزیہ پیش کرتے بجائے اس کے کہ کوئی مسئلہ پہلے لاتے پھر اس کے بعد اپنے مسئلے اور اس کے حکم کے بارے میں دلیل پیش کرتے اور یہ کہتے کہ کہ اللہ تعالیٰ یا ایوہ اللہ دین آمنو اذا قنتم الیسلات فقسلو وجوہکم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان بالو جب ارادہ کرو نماز کا تو اپنے چہروں کو دھلیا کرو تو قرآن کی آیتِ کریمہ لاتے دلیل کے اندر دعویٰ ہے نہیں اور دلیل پہلے ہے کوئی حکم نہیں ہے اور اس کا ثبوت پہلے ہے تو اس کا کیا مقصد ہے ایسا کیوں کیا مصنی پرے رہے ہیں تو یاد رکھئے ایک بات ایک فقی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بات کو پیش کرتا ہے تو اس کی شائن شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے آنے والے حکم کو کما حقہ ثابت کرنے کے لیے اور تصدیق و تسبیق کی توصیق کی خاطر اپنے بات کو مضبوطی سے رکھنے کی خاطر اپنے دلیل کو پہلے لاتا ہے کیوں؟ کیونکہ دلیل اصل ہوتی ہے اور حکم اس کی فرہ ہوتی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ اصل اپنے فرہ پر مقدم ہوتی ہے لہٰذا مسننف نے پہلے دلیل پیش کی ہے پھر اس کے بعد ان تمام احکامات کو پیش کریں گے جو اس دلیل کے اوپر احکامات مرتب ہوتے ہیں اور جو احکامات ان سے ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد مسننف علی رحمہ ان احکامات کو بیان کریں گے انشاءاللہ آج سترہ جون کا یہ سبق یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل اٹھارہ تاریخ کو یہ سبق آگے بڑھے گا وما علینا اللہ البلا موسیقی موسیقی